بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج گلگت بلدستان کے سیاسی صورتحال پر نظر ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو اس وقت ہمیں سعودی آریویہ سے جوائن کر رہے ہیں برکت اللہ لون صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ناظرین برکت اللہ لون صاحب جو ہیں ایک پولیٹیکل آنیلسٹ بھی ہیں پی جی آئی کے بہت پرانے کارکن بھی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چانلز پر سینئر ایکنومسٹ کی حیثیت سے ہمیں دیکھنے کو مل دیکھتے ہیں تو برکت اللہ لون صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دوہزار بیس کے الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا پی ٹی آئی کی پارٹی مستحکم ہے یا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے چونکہ جو اسورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے عام عوام بھی اچھے سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے یا نہیں ہے اس کے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کے علاوہ پی ایم ایلن کی گ سومنٹ نے جو ترقیاتی کام کیے ہیں کہ عوام ان سے خوش ہو کر کیا انہیں دوبارہ موقع دے گی ان کے کام کے بحاف پر یا پھر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی نیسٹ آنے والی الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ وین کر سکتی ہے یا کون سی پارٹی ہے جس کے چانسز بہت دہ ہیں جی برکت اللہ لون صاحب گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے میں چونکہ پی ٹی آئی کا بہت پرانا بائیس سال سے دیرینہ میرا کارکن رہا ہوں کالیج کے زمانے سے اور پچھلے پانچ سال سے یہاں اور سیز جس ملک میں میں رہا ہوں وہاں پر میں نے پی ٹی آئی کی امور کو پی ٹی آئی کی تنظم سازی کو ترجیح دی ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کر جب پی ٹی آئی گلگت بلتستان کی جو سیاسی صورتحال دیکھتا ہوں اور پی ٹی آئی کی جو وہاں پر اس وقت کی جو صورتحال ہے اسے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں دو بڑے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک دھڑے کو وہاں کے جو پی ٹی آئی کے صبائی صدر صاحب جعفر شاہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں دوسرے دھڑے کو پراجہ جلال لیڈ کر رہے ہیں اور کارکن آپس میں بٹے جا چکے ہیں اس کے علاوہ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں نے پی ٹی آئی کو قابض ہو کے اس کو یرگمال بنایا ہوا ہے اور جو اصل دیرینہ کارکن ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں خود صبائی صدر جو جعفر شاہ صاحب ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایک جیالے تھے ان کو بھی پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت تباہی ہو رہی ہے الیکشن دوہزار بیس میں یہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ہر بندہ اپنے مفاد اپنے اہدے اپنی سیٹوں کو بچانے کے چکر میں ہیں میں یہ ساری صورتحال مرکزی قیادت اسلام آباد میں صحف اللہ خان نیازی اور دوسری وہاں کے جو کارڈینیٹر وغیرہ ہیں ان سے بارہا میں بات کر کے ان کو سمجھا چکا ہوں اور وہ سمجھ بھی چکے ہیں کہ وہاں پر تنظیمی دہنچے کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھے ورنہ ان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ دوہزار بیس کے الیکشن میں وہ وہاں سے الیکشن انہوں نے ہارنا ہے میرے حساب سے پی ٹی آئے گلگت بلتستان سے چند ایک سیٹیں نکالے گی جس میں سے زلہ گزر میں سے ایک سیٹ نکل سکتی ہے جو یہ جیت سکتے ہیں زلہ دی امیر سے ڈاکٹر زمان جو پرانے بائیس سال پرانے دیرینہ کارکن ہیں شاید وہ اپنی سیٹ بچا سکیں اور ہلکا ون اسطور میں اجاز خان صاحب جن کی اپنی ایک مقبولیت ہے عوام میں اگر پی ٹی آئی ٹکٹ ان کو دیتی ہے چونکہ ان کی مقبولیت زیادہ ہے تو پی ٹی آئی شاید وہاں سے ان کی وجہ سے سیٹ نکال سکے ادروائز اسطور میں بھی پی ٹی آئی کی جو ہے کوئی مقبولیت نہیں ہے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کو اور مرکز میں جو حکومت میں آنے کے بعد جو مہنگائی کا طفان آیا ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے دوہزہ بیس کے جو صوبائی الیکشن ہے جی بی کے اس کو بہت بڑا دچکل لگنے والا ہے ان تمام اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس وقت وہاں پر اپنا تنظیمی دہنچہ درست کرنے کی ضرورت ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں نون لیگ کے جو صوبائی وہ ہیں وہاں کے جو وزراء ہیں اور ممبرز ہیں بشمول جو حفیظ و ریمان صاحب ہیں انہوں نے بڑے ترکیاتی کام کی حالانکہ ان پر کرپشن کی بھی بہت سارے الزامات ہیں لیکن ترکیاتی کام اتنے کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار بیس کے الیکشن میں نون لیگ ہائیسٹ سیٹیں لے کر پہلے نمبر پر ہوگی آزاد امیروار اور پیپلز پارٹی دونوں میں سے کوئی دوسرے نمبر پر ایک دوسرے نمبر پر ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئیں گے پی ٹی آئی جو دو تین سیٹیں لے کر جو میں گنوا چکا ہوں ان سیٹوں کے ساتھ شاید چوتھے نمبر پر آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو خیادت ہے ان کو فل فور فوکس کرنے کی ضرورت ہے رہے ہیں عمران خان صاحب سے بھی ہمارے وہاں پہ جو سائیبان ہیں اسلامباد میں وہ انقریب ملاقات کریں گے ابھی تک ملاقات ہو نہیں سکی ہے صیف اللہ خان نیازی سے تو بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے میری بھی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے لیکن شاید یہ جو معاملہ ہے عمران خان سے ڈسکس کرنے کے بعد امید ہے کہ کوئی بہتری وہاں پر لائی جائے گی صیف اللہ خان نیازی صاحب بھی صورتحال کو سمجھ چکے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز میں جو ہے دلچسپی لیں اور تنظیمی ڈہنچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک تنظیمی ڈہنچہ ٹھیک نہیں کیا جاتا گلگت بلتستان کا دو ہزار بیس کا الیکشن جو ہے پی ٹی آئی وہاں سے ہار جائے گی میں آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پی ٹی آئی کی وہاں جو صوبائی جو صورتحال ہے اس کو واضح کرنے کی اور اورال جی بی کی سیاسی صورتحال کو واضح کرنے کا مجھے موقع دیا عوام تک کہ میری آواز پہنچانے پر آپ نے جو مدد کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی چینل کا بہت بہت شکریہ